کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی کامیابی محنت مستقل مزاجی سیکھنے پڑھنے قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب قدرت کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتی ہے اور اسی کا نام زندگی ہے وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پھل اگر انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے ہمیشہ مقصد کو نظر میں رکھنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے مگر بیشتر لوگ دن میں پانچ مرتبہ کامیابی کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہو سکے تو اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ کامیابی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے بزدلوں کا نہیں دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی ہار مت ماننا کیونکہ جو ہار مان جاتا ہے وہ زندگی سے ہار جاتا ہے مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے وہ کامیابی ہے سبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں کیونکہ سبر کے بعد ہی کامیابی ملے گی ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہمیں کترے کے لیے زد کر رہے ہوں سو بہتر ہے سبر کرو سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی سبر امید اور یقین کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے بسینے میں ہوتی ہے میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں اور وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا کیوں ڈریں کہ زندگی میں کیا ہوگا ہر وقت کیوں سوچیں کہ برا ہوگا بڑھتے رہیں بس منزلوں کی طرف کامیابی نہ بھی ملے تو تجربہ تو نیا ہوگا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خوش نہیں ہو سکتی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ مشکل وقت میں سرپختہ ارادہ ہی مدد دیتا ہے ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ان لوگوں کو رائے دیجئے جو بہرے نہیں ہیں ورنہ آپ کی رائے زائے جائے گی معصوم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ چالاک لوگوں کو اپنی طرح سمجھ کر ان پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر دھوکہ کھاتے ہیں